بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو رمضان ایٹھ ہوم تو کیسا رہا آپ سب کا پہلا روزہ آئی ہوپ کہ خیریت سے گزرا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ پوزیٹیوٹی کے ساتھ سارے بڑے ہوں گے اور روزہ لگنے کے باوجود بھی کسی نے کسی سے کوئی بدتمیزی یا اونچ نیچ کی بات نہیں کی ہوگی امید تو یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس چیز کا بھی خیال کر رہے ہیں کہ اپنی ڈائیٹ یعنی کہ اپنی خوراک کو بیلنس ڈرکھیں دیکھیں رمضان و مبارک میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے پیٹ کے حساب سے نہیں کھاتے اب بیچارے پیٹ میں کتنی کو جگہ ہے اور ہم اس میں ڈال کتنا کچھ رہے ہیں یہ بہت بڑا ایشیو ہو جاتا ہے تار کے وقت روزہ آپ نے کھولنا ہے نمک سے کھولا پانی کا استعمال کیا کچھ تھوڑا بہت کھایا یہ تو سمجھ آتی ہے لیکن جب ہم ایک بہنگم انداز میں سہری دو دو تین تین پراتھے دو پراتھے کھا رہے ہیں ساتھ میں ویریس ٹیفرنٹ کھانے کی چیزیں کھا رہے ہیں اتنا زیادہ کچھ کھا لیا کہ پھر اس کے بعد سونا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے پیٹ میں بہت زیادہ چیزیں ڈالیں گے تو تب بھی آپ کو کچھ دیر بعد بہت بھوک لگے گی اس لیے تو حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ آپ کے دماغ کا پیٹ کو سگنل جاتا ہے بیس منٹ میں یعنی کہ آپ نے کھانا کھانا شروع کیا آپ کا پیٹ کب بھرا آپ کے دماغ کو بیس منٹ کے بعد پتا چلے گا سو مناسب اماؤنٹ کا کھانا اور ہیلڈی چیزیں کھانا یہ ایک بڑی پوزٹیو اور بینیفیشل عمل ہے دیکھیں پوری دنیا مانتی ہے کہ انٹرمیٹن فاسٹنگ ایک بڑی اچھی چیز ہے انٹرمیٹن فاسٹنگ آخر ہے کیا ultimately تو یہی ہے نا کہ ایک certain amount of period کے لیے آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے 16 گھنٹے کے لیے 18 گھنٹے کے لیے اور پھر ایک چھوٹی ونڈو ہے آپ کے پاس کھانے کی سو جو لوگ انٹرمیٹن فاسٹنگ سے بڑے انسپائرڈ ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی اچھی opportunity ہے کہ آپ روزے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کریں دیکھیں روزے تو ہم نے رکھ نہیں ہے فرض ہے روزوں کا اگر ہم maximum benefit لے لیں دین اور دنیا دونوں کے point of view سے اپنی body کے point of view سے اپنی health کے point of view سے تو کیا یہ ایک بہترین چیز نہیں ہے خیر اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اس وقت ایک ایسے legend سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں جن کو کسی تعرف کی ضرورت نہیں ہے کہیں پہ چلے جائیں بینک چلے جائیں ائرپورٹ چلے جائیں کسی بھی جگہ جائیں وہاں پہ بتانا نہیں پڑتا کہ یہ وہ personality ہے اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے viewers آج کل کی دنیا میں جہاں پہ social media پہ ہر کوئی وائرل ہوا ہوا ہے اور celebrities جو ہیں ان کو social media کے سٹارز کنسیدر کیا جاتا ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو اتنا solid اور established continued رکھنا بہت بڑی بات ہے and then آپ کی brilliance کے اوپر آپ کو پرائیڈ اور پرفورمنس سے نواز آ گیا various national state and international awards lifetime achievement awards ماشاءاللہ اتنے آپ کو مل چکے ہیں دنیا کے ہر کونے سے کہ that is a major reason کہ کسی بھی ائرپورٹ پہ جا کے بتانا نہیں پڑتا کہ میں کون ہوں آئیے ملتے ہیں ہمارے ساتھ the absolutely brilliant میرے بہت ہی پیارے بھائی ایک ایسی پرسنیلٹی جن کی مسکراہت سے ہی انسان کے اندر ایسی انرجی آتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بھائیس و بھائیسو رمضان مبارک سب سے پہلا تھی سوال بنتا ہے کہ آج کا دن کیسا گزرا بہت خوبصورت بہت اچھا اللہ نے پھر موقع دیا اپنے ان خوبصورت دنوں میں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو درس ملتا ہے یہ پورا سال کی ڈائریکشن ہوتی کہ آپ نے آپ کو میں نے کیا بتایا کہ آپ نے کیسے رہنا ہے مل جل کے ماف کر کے چل کے کسی کو دودھکارنا نہیں ہے خیال کرو ایک دوسرے کا تیرے پاس کچھ ہے کہ نہیں آج کھایا کہ نہیں آج کیسے ہو تم تیرے بچے کیسے ہیں گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں اور روزے میں ایک بڑی خوبصورت چیز کہ آپ جب روزے کی حالت میں ہیں تو آپ نے لڑنا نہیں ہے اب دیکھیں یہ کیا فرق پڑتا ہے بندہ روزے میں لڑ لے نہ لڑے کیونکہ یہ ہمارے لیے یہ ماہ مبارک ایک پریکٹس رن ہے تو بیسکلی ہمارے اندر برداشت پیدا کی جا رہی ہے کہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں میں نے نہیں لڑنا میں نے نہیں آرگیو کرنا میں نے بات کو درگزر کرنا ہے تو جب تیس دن یہ کر لیتے ہیں تو باقی کے جو 365 ڈیز میں سے 335 ڈیز رہ جاتے ہیں ان میں یہ کیوں نہیں کرتے ایک ہوتی ہے آپ کے وجود کی ایکسرسائز ایک ہوتی ہے آپ کی روح کی ایکسرسائز یہ روح کی ایکسرسائز ہے کہ آپ نے معاف کیسے کرنا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بیدار کیسے کرتا ہے آپ کسی کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں آپ کے اندر کا وہ حصہ کھلا ہے کے نہیں جو اللہ کھولنا چاہتا تھا جو ماں باپ کے درس سے بھی ملتا ہے جو بہن بھائیوں کے جھرمٹ میں ملتا ہے جو آپ کو گھر سے ملتا ہے رہتل سے ملتا ہے مجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ سبق ہے یہ دنیا پوری اس کو آپ نے پڑھنا کیسے تلخ ہو کے پڑھنا ہے کہ اتمنان سے پڑھنا ہے کہ خوش اخلاقی سے پڑھنا ہے کہ اپنے اوپر تاری کر کے پڑھنا ہے ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اپنے اس کو پڑھنا کیسے ہے سبق لیکن اپنے آپ کو دیکھنا غور سے وہ جو کہتے ہیں انٹرنلی اپنے آپ کو دیکھنا آسان کام نہیں ہے عارف بھائی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ کبھی کبھی جب اپنی ہی روح کے اندر دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی بھیانک ریالیٹیز بھی آ جاتی کہ بندہ کہتا ہے یار میں ایسی ہوں یا میں ایسا ہوں اور پھر اپنے اصلاح انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم اپنے اندر ہی نہیں جھانکتے کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے ہاں لیکن اتنا گہرا نہیں ہونا چاہیے بلے شاہ بھی تو یہی کہتے ہیں ہاں اتنا گہرا نہیں ہونا چاہیے بندے کو آپ ہر بندے کو اتنا مت جھانکو کہ آپ کو اس سے خوف آنا شروع ہو جائے لیکن اپنی ذات میں بھی تو جھانکنا اوپر ضروری ہے آپ جھانکیں گے تو آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا آپ کتنا برائٹ رکھیں گے اپنے آپ کو کتنا کلیر رکھیں گے کتنا خوبصورت رکھیں گے خوبصورتی ضروری نہیں ہے کہ نئے نقش سے پہچانی جائے روح سے پہچانی گئی تھی اور روح سے ہی بنائی گئی روحیں خوبصورت ہوتی ہیں شکلیں تو دھوکہ دے جاتی ہیں اور شکلیں تو ٹیمپریری چیز ہیں اور شکل بھی اللہ تعالی نے بنائی ہے نہیں بات وہ تو بات صحیح ہے لیکن آپ نے نوریس کی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی ماشاءاللہ تم بڑی پیاری ہو تو بندہ دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے اس میں میرا تو زیرو کمال ہے تو صرف ہمارے رب کا کمال ہے بے شکل اس میں کوئی شکل نہیں کتنے کتنے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے بہت ہی گوڈ لکنگ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ان کے جیسے ان سے مختلف لگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ انڈسٹینڈ کرنا کہ کوئی کتنا بھی کسی سے ڈیفرنٹ ہے کتنا بھی مختلف ہے وہ پیار کے قابل ضرور ہے دیکھیں میں وہ ایک شیر بولتا ہوتا ہوں کہ پیار دی خاطر رب نے ساری کھیڑ رچائی پیار دی خاطر رب نے ساری کھیڑ رچائی اہمی بندے آپس دے وچ نفرت پائی اچھا نائے پیار دا کل عالم کہندہ تے جو بی جیں گا دنیا تے وہ ہی وڈنا پہندہ سو ایک کھیتی باڑی ہے جو آپ اپنی زندگی کے ساتھ آپ اس کو جو بوتے ہو وہ کٹتے ہو میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا یا ٹریول کیا جتنا میں نے دنیا بہت خوبصورت ہے بات ہے کہ آپ اپنے اندر سے دیکھیں تو میرے مالک نے بہت خوبصورت دنیا بنائی نفی ہے کہ آپ کتنی کر سکتے وہ صرف اس مہینے تک نہیں ہے ساری زندگی کی ہے کچھ مہینے آپ اس کو جیسے روزہ رکھے تو اس کی عادت ہو جاتی ہے جب عادت ہوتی تو وہ دن گزر جاتے ہیں خوبصورت دید کیونکہ باڈی کو ایک چیلنج تاس دیا جاتا ہے کہ آج تم نے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا تو وہ بھاگتی اسے بچانے کے لیے ٹھیک ہے اب وہ بھاگتی جو ہے وہ پاور ہے وہ آپ کے اندر کی پاور ہے جو آپ کو وہ اللہ تعالی نے پیدا کی بھی ہے جب ہم رب تعالی کی بات کر ہی رہے ہیں تو حمد باری تعالی کی طرف نہ بڑھے کیوں نہیں آپ نے اتنی خوبصورت پڑھی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آج ہمارے شو میں اس کو پیش کریں جی میں پیش کرتا موسیقی اتنی خوبصورت حامتی ہے یہ ایسام صادق صاحب پاکستان کے بہت پیارے عوامی شاعر ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹل لکھی تو میں نے رمضان شریف کیلئے ریکارڈ کی ہے اچھا آپ ہمیشہ آریف بھائی دین اور دنیا کو اتنی خوبصورتی سے آگے لے کے بڑھتے ہیں ایک طرف آپ کا میوزک ہے آپ کا کرافٹ ہے آپ کی آرٹسٹری ہے دوسری طرف آپ ہمیشہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں چاہے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں چاہے حمد باری تعالیٰ پیش کریں چاہے صوفیانہ کلام ہو کہ کیسے منیج ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ بیلنس نہیں ڈھونڈ پاتے وہ یہاں ایک طرف ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہو جاتے ہیں آپ دونوں چیزوں کو اتنی خوبصورتی سے آگے لے کے بڑھ رہے ہیں میرے مالک کا کرم ہے جہاں سوچ بند ہوتی ہے وہاں سے اس کا کرم شروع ہو جاتا ہے یہ بھی یہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے باقی کچھ باتیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کھوج ہوتی ہے اپنے آپ کو جاننا ہے کہ ہے کیا میرا گانا جو ہے نغمہ بھی ہے یا جو بھی گیت ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جس کے بارے میں میں بیان کر رہا ہوتا ہوں سو آیا ہوں کچھ دن زندگی کے جو اللہ تعالی نے عطا کی ہے خوبصورت زندگی اس میں سے کچھ پل چورانے کے لئے تو ایسے پل بنا جاؤ جب میں نے کچھ زندگی کے بہت حقائق کا سامنا کیا تو پھر جا کے پتا چلا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جن کے بغیر جھیا نہیں جاتا سانس نہیں لئی جاتی جس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے جس کی سانسوں میں وہ زندہ رہتا ہے وہ نہیں لہتا ہے ماں اور لائف پارٹنر اور بائی زندگی کے ایسے کئی رشتے چلے جاتے ہیں لیکن عارف آئی مجھے کبھی کبھی یہ بات چپتی ضرور ہے امی جن کے ساتھ آپ کا اتنا خوبصورت تعلق بھابی اتنی بڑی بڑی ٹریجیڈیز یوشلی ایک ٹریجیڈیز اس قسم کی ہوتی ہے تو بندے کا پھٹا بیٹھ جاتا ہے آپ تو اور اچھے ہو گئے آپ تو اور پیارے انسان بن گئے لوگ تو بٹر ہو جاتے ہیں لوگ تو نراز ہو جاتے ہیں رب تالہ سے چکڑا کرتے ہیں جو نہیں بنتا لیکن کرتے ہیں ہر بندہ اپنی معصومیت میں جس بھی طریقے سے اثار کرتے ہیں آپ کیا دل اتنا بڑا کیسے ہے ہمیں آج یہ بتا دیں پلیز مجھے نہیں سمجھاتی بس یہ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کیا کہتی زندگی ہی بتا دیتی کہ آپ نے کیسے رہنے ایکچلی ہم لوگ مرنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے تو یہ جب بندے کو سالٹ قسم کی وہ ملتی ہے پوری کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو یہ تو ہے یہ تو سچ ہے ایک گھر میں ایک میری بڑی ماں جو آواز دیتی تھی تو ساری دنیا کٹھی ہو جاتی تھی سب حاضر ہو جاتے تھے اس طرح سے اور ایک وہ میرے دل کی شہزادی کہنے شہزادی اور وہ میرا لباس تھی اور میں اس کا لباس تھا ایک کائنات کی وند ہے آپ نے کیسے رشتے کو اپنایا کیسے دیکھا پکی یہ سارے رشتے جو ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسی کا میں سمجھتا ہوں یہ کرم ہے یا جو بھی ہے جیسا آپ اپنے آپ کو ڈھونڈتے ویسا پا لیتے ہیں لیکن دیکھیں یہ سب تو ہوا لیکن اس ماں جس سے آپ کو پیار نہیں محبت نہیں باقاعدہ عشق تھا ٹھیک ہے رب تعلیٰ کے بعد آپ کو جس سے عشق ہے وہ امی پھر آپ کو ایک ماں اور باپ دونوں بن کے اپنے تینوں بچوں کو پالنا ہے پڑ نہیں رہا میں نے جان کے یہ ورڈ نہیں اس کے آکر پالنا پڑ آپ پال رہے ہیں اس ٹرانزیشن میں کیسے آئی کیونکہ پہلے دیکھیں آپ ہمیشہ سے ایک بڑے انبولڈ فادر تھے لیکن آپ کام میں مصروف تھے آپ کی پرائیورٹیز اس کے فرق تھی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ بھاپی سمال رہی ہیں دیکھ رہی ہیں تو اس سب کچھ سے بچوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوئے اچھے بورے ٹریجک چہاں انسان ٹوٹتا ہے وہاں سے میرا اللہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے ساتھ میں تو جب بھی ٹوٹا ہوں میں پکارتا ہوں تو وہ آ جاتا ہے یہ والی جو دل کی آواز ہے میں نے جو انیشلی بات پوچھی میں واپس اس کی طرف جاؤں گے سوفیانہ کلام ہم نات اس کی طرف کس سٹیج پہ آپ کا رجحان ہوا بچپن سے یا شروع سے ہی بچپن سے تو پہلی دفعہ ہم نات کب پڑی تھی آپ میں چھ سات سال کا تھا جب میں میں نے پڑی تھی تو یعنی کہ گانے سے پہلے ہاں میرے والے صاحب جو پڑھتے تھے وہ پڑھا کرتا تھا اور اب بچوں میں وہی چیز ہے تینوں میں ہے تینوں میں آئے میں ہے شو پہ بڑی دفع پہ میں ہمیشہ سوتیوں کہ تینوں میں میوزک کی طرف رجحان ہے دیکھیں وہی آگیا جو بھی کلام تو اپنی جگہ پر مطلب ہاں لیکن بات وہی ہے کہ آپ کا عقص ہے نا تین طرح کا عقص آ جاتا ہے سامنے اب تین جو فیس ہے میرے وہ ہے میری اولاد میں وہ میرے اللہ تعالی کی عطا ہے کرم ہے اس نے ماں کا درجہ دیا ہے تو وہ کرم کرنے والا ہے میں شروع سے لے کے آج تک اب کیا ہوا کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ میری ماں بن گئے باقاعدہ لگتا بھی ہے میری بڑی ماں کا اتنا وہ پیار تھا میرے ساتھ میری محبت اتنی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا وہ جب بھی مجھے کیا میں بتاؤں کہ ان کا حسنا مسکرانہ کبھی میں نہیں بھولا اور وہی بات آ جاتی کہ جب آپ ماں بنتے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ماں ہوتی کیا ہے ماں ایک بڑا سٹرونگ میسیج ہے ماں ڈریکشن ہے زندگی کی ماں سے آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے زندہ کیسے رہنا ہے ماں سے آپ کو تشکر ملتا ہے کہ آپ نے رب کا شکر گزار کیسے رہنا ہے ماں پہلا درس دیتی آپ کو ماں بتاتی تیرے باپ نے یہ کیا تو انہیں بھی اپنے باپ کا نام روشن کرنا ہے تو انہیں اپنے باپ کے ساتھ ایسے سلوک کرنا ہے ماں ایک بہترین درس ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنی ماں کے ہوتے ہوئے دیکھیں اللہ تعالی نے مثال دی ستر ماں جتنا میں پیار کرتا ہوں تو ستر ماں دا ٹوٹل کو اور پھر ہی رب بندہ پھر مایوس ہونے والی کونسی باپ اور جس جنت کے پیچھے ہر انسان بھاگ رہا ہوتا ہے وہ جنت تو آپ کی ماں کے پیر ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر ہے بالکل اور آپ اسے ڈھونڈیں ٹھونڈنا کیا ہے سامنے روز زیارت کرے دیکھیں اسے تو پھر ہمیں بتائیں کہ آپ کی بڑی ماں تھی کیسی ان کی پرسنیلیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں مسکرا کے آپ کو تو ہم جانتے ہی ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں بہت پیار سے ڈھانتی نہیں تھی نہیں نہیں ایک بڑی بولنے کا ایک انداز تھا وہ مری ماں ایک ہی کرنا پہ وہ مری ماں لیکن عارف بھائی آپ نے ان کو ان کی زندگی میں پیار دیا ہم سب نا ماں باپ کے جانے کے بعد ان سے بڑا پیار کرتے ہیں احساس اس وقت ہوتا ہے آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو خدمت کرنے کا موقع ملا ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے بالکل جس نے ماں کی عزت کرنی وہ تو سمجھ لیں آپ نے تو دنیا میں سب کچھ لے لیا اللہ سے جولی بھر لی اور یہ درس گاہ ہے آپ کی میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو سب کچھ یہاں سے مل جاتا ہے ماں باپ کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل کر کے کائنات کا نسخہ بیان کر لیا ہے آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں اب یہ مت دیکھیں کہ بڑی خوبصورت گھلے کہ ماں دے دل کو لوگ پوچھ کے بکھو پتر کو جائے کے سونے تو وہ آپ کو بتائے گی کہ میرا پتر کس طرح میں چاند اور ستارہ لگتا ہے اپنا بیٹا کون سی ماں ہے جس کو اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے یا اس کو پیارا نہیں لگتا ایک پیارا سا خوبصورت سا ایک پورا ایک فیملی کا ایک حویلی میں رہنا سب لوگوں کا کٹھے رہنا بین بھائیوں کا اور وہ پیار بھاگنا دھوڑنا اور سہری آنی رمضان شریف کی پھر اس کی رونک پھر اس کی صبحوں پھر نمازیں پھر گھر میں وہ رونک وہ آواز وہ بلند آواز باپ کی جو آپ کو ڈراتی بھی ہے اور آپ کو ڈائریکشن بھی بتاتی اٹھو بھئی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ زندگی کا حسن ہے آپ کو یہ اسے فیس کرنا ہوتا ہے پوری زندگی اور پھر آپ نے اتنا خوبصورت ماں کے لئے گیت لکھا ہے ہم وہ سن سکتے ہیں سننا تو کچھ لمحے بعد تھا لیکن اگر ابھی میں ابھی آپ کو سناتا ہوں یہ محمد شوقت کشمیری صاحب نے اسے لکھا ہے پیش کیا ہے شاعری کی اور میں نے اسے بیان کیا تو میں پیش کرتا ہوں تو وہ بھی پیش کرنا ہے اور باید اوے ہم تو بریک میں جالے جائیں گے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انہوں نے کہا میرے تین اکس ہیں میرے بیٹے تو ان تینوں ینگ مین کے بارے میں ہم ان سے جانیں گے آج ہم نے کہے کہ خود اپنے تینوں بچوں کے نام لے کے تینوں کو ڈسکرائب کریں اور ڈیفائن کریں ان کو بھی تو پتا چلے ان کے بابا ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مگر پہلے ماں کا کلاہو جی ہاں بیوئرس بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت کلاہو ماں کو آپ نے ٹریبیوٹ پیش کیا سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی یہ آپ نے پہلی دفعہ ماں کو ٹریبیوٹ نہیں پیش کیا آپ نے بڑی دفعہ پیش کی ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقوں سے جی جی بات یہ ہے کہ ماں دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ ایک حویلی میں چار چار ماں ہوا کرتی تھی پہنچ پہنچ ماں ہوا کرتی ماں کیا ماں کبھی بھی آپ کو ساتھ نہیں چھڑتی آپ کا وہ آپ کے ساتھ رہتی دیکھا میں آپ کو ارژینل بات بتا ہوں کے گھر میں واقع چار ماں ہے اور چاروں کا پتہ نہ ہوگا کس ماں کا میں بیٹا ہوں تو ایک ماں مار رہی ہو تو پتہ چلے اس کا میں پتر ہوں ماں تو ماں ہے دکھ تو ایسا ہے کہ ماں کا بیان جب آپ کرتے ہو تو آپ ایسے لگے کہ اس کے جنے ہوئے ہو آپ کسی کی ماں کو جب ملتے ہیں اتفاق ہوا ہے یہ سرگوڈا میں ایک پروگرم تھا جس میں میں گار آتا تو ایک ماں نا اجسے اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اچانک میرا دل بھارایا تو میں نے کہا یار کسی طریقے سوپر لے لاؤ تو میں نے کلاوے میں لیا کہ ماں تو ماں ہے ماں تو کسی کی بھی ہو تو ماں ہوتی تو یہ جو چیز ہے یہ تو فطرتن آپ کے اندر موجود ہوتی اسے بیان آپ نے کیسے کرنا ہے تو جب آپ وہی بات آگئے کہ آپ مجھے پوچھ رہے باپ سے کہ آپ کے تینوں بیٹے آپ کو جو میں نے بریک میں بات کی کیونکہ وہ ہمارے ویوز نہیں سنی اکثر ایکچولی آرے بھائی اور میری ہماری گپ چلتی رہتی ہے تو لگتا ہے کہ وہ ہم نے اونیر کی میں نے آپ کو ایک بات کہی اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو اڈریس کرے اونیر آپ کے تینوں بیٹے آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے لادلے بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں ڈیمانڈ بھی آپ سے کرتے ہیں دکھ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پیار بھی آپ سے کرتے ہیں بیسٹ فرینڈ بھی آپ ہیں تو اب ان تینوں شہزادوں کے بارے میں ہمیں بتائیں ایک ایک کر کے سب سے بڑا موتبر ذمہ دا میرا پہر جو فکر کرنے والا اور سب سے بڑا علی لوہار میرا سب سے بڑا بیٹا نہیں بڑا علی آپ کے بھائی کی طرح نہیں ہے آپ کے بڑے بھائی کی طرح جن سے آپ کو بہت پیار ہے ہاں ہاں بالکل آپ نے مجھے ہی بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی طرح ہے اس کی آدھات بڑی نفیس ہیں وہ بھی ایک میرا میں یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا ہی اکس ہے ایک میڈل میں ہے آمیر لوہار بہت خاموش لڈو اور تھوڑی بات کرنے والا اور بڑی اعلی بات کرنے والا وہ ون لائن کے کنگ ہے ہاں ون لائنر دیتا ہے وہ ہی شروع کے ختم ہو جاتی ہاں جی ہاں جی بندہ کتے ہیں کتنے سالوں گا ہے یہ بلا مسئلہ یاد ہے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہم تو رو پڑے ابھی کوئی بات مچ نہیں کی ہوئی نہ کچھ بات ہے ہم لوگ تو تربیوٹ دے رہے تھے اببو کو تو وہ بات کرتے کرتے کہتے پہلے پاپا جو ہے نا اب ہمیں پاپا ہی کھانا کھلاتے تو بعد میں جو بچ جاتا ہے پھر پاپا خود کھاتے اس نے ایموشنل کر دیا وہیں پہی رونا شروع ہو گیا ہمیں لیکن باپ کم ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باپ نہیں کرتا شاید یہ سوسائٹی اور ٹریڈیشن کی بھی پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں مرد کو کہا جاتا ہے کہ ذرا پرے کر کے رکھو آپ نے یہ مولڈ بریک کیا کیونکہ دیکھنے میں تو آپ کی ایک لوگ ہے چہر صاحب like you know سورٹیڈ اور جب میں آپ کو بچوں کے ساتھ دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں ایک مرد ماں کا روپ کیسے دار سکتا ہے for lack of a better word so for me it is fascinating اچھا ہمارے چھوٹکو جو سب سے چھوٹا ہے وہ میرا عالم ہے پسین تو میں پیار سے لڈو کہتا ہوں لڈو پالا لڈو اچھا جب نام رکھا محمد عرشد عالم لوہار خوبصورت نام تو میں نے کہا یار نام تو رکھ دیا دونوں ہی نام میرے لئے عظیم ہیں ایک تو میرے بھائی کا نام ہے سب سے بڑے بھائی کا اور ایک میرے اببہ کا نام ہے اب میں اس کو تو ڈانٹ ہی نہیں سکتا ہوں میں کیسے بات کروں گا پھر میں نے نک نیم رکھا لڈو ہاں میں تھوڑا اے تو تو کہہ سکھا ہے نو تو میں نے کہہ ہی نہیں سکتا جناب لڈو صاحب اٹھو لڈو صاحب صاحب میں نے ایک تین پوچھا میں نے کہا بھائیہ کیوں اس کی آتھیں خراب کر رہے بگڑ جائے گا بچہ باتیں کرتا مجھے اببو کا نام ہے میں کیا کروں میں نے کہا تو لڈو بلاتے تو آگے سے گھوم کے کہتے ہیں ہاں بلاتا ہوں لیکن پتا تو ہے نا کہ اصل نام اس کا یہ بات ہے وہی کہ رشتے جاتے نہیں ہیں کہیں پہ رشتے آپ کو وہ فارم چینج کر دیتے ہیں جیسے کہ پانی کو آپ نے فریزر میں ڈالا وہ بڑھ پن گئی اس کو باہر نکالا وہ پگل گئی اس کو ہیٹ دی وہ اسٹیم کی طرح چلے کی چیز ایک ہی ہے بلکل فارم بدل رہی ہے فارم بدل رہی ہے اب کیا وہی وہی آگی بات کہ ماں ماں چاہے کسی کی ہو وہ بھی تو زمانہ تھا جب واقعی کہ ایک گھر میں چار ماں رہی ہیں ایک کے پاس سو رہا ہوں وہ بھی کہہ رہی کہ یہ میرا بیٹا ہے وہ کہہ رہی میرا بیٹا ہے میرا بیٹا یہ نہیں پتا کہ ہے کس کا بیٹا لیکن جو زیادہ مار رہی ہے اس کا پتا چلا کہ میں تو پیدا اس میں سے ہوا ہوں بالکل ٹھیک ہے تو پھر پتا چلا کہ یہ تو میری ماں ہے تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ نسبت ہے ماں کی یہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ایک خوشبو رکھی ہوئی ہے یہ بڑی کائنات کی وند ہے آپ کے اپنے بیٹوں کے لئے کیا خواہش ہے لیکن میں ایک قسم کی دعا کرتی ہوں اپنے بچوں کے لئے ہر بندہ اپنے اولاد کے لئے دعا کرتا ہے آپ کی اپنے تینوں بیٹوں کے لئے دعا کیا خواہش ہے میرے باپ مجھے کہا کرتے تھے میں اکثر انٹرویو میں کہتا ہوں کہ میں روانہ روانہ میری دعا ماں ترہ پچھا کرنگی تو میں سیم جبھلا میرے تینوں بیٹوں کے لئے آپ کیا مشورہ کیا ایڈوائز ہمارے ویورز کو دیں گے سوچیں کہ سامنے آپ کو آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ویور بڑا معصوم ہیں تو ان کو اپنی اولاد کی طرح کوئی اچھی بات کوئی پتے کی بات کوئی ورڈز و وزڈم کم دن ہے زندگی کے بہت شوٹ آپ نے بچوں کے ساتھ پور دیر سارا وقت گزارے اور انہوں نے آپ کو رپریزنٹ کرنا ہے کلاس میں دنیا میں چلتے پھرتے ماں اور باپ کا اکس ہوتا ہے یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا بچوں کے لئے بھی یہ بات ہے بڑوں سے محبت سے میں ہمبل کیا میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو گیجٹ آیا جسے موبائل کہتے اس میں ہر چیز ہے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے رشتے کو دیکھنا چاہتے ہیں عظیم تر عظیم بنانے کے لئے تو وہ بھی شعور آپ کو بیدار کرتا ہے آپ ان رشتے کو دور مت ہونے اس سے پہلے کہ یہ دور چلے پھر بعد میں پشتانا کہ کاش میں ان کو جانتا جیسے جاننا چاہیے تھا اشتاوہ نہ رہے آپ قربانی کو سمجھیں کہ یہی زندگی ہے یہ دیکھیں یہ مہینہ قربانی سکھاتا ہے یہ مہینہ آتا ہے برکتوں والا تو ہم لوگ اس میں ترتیب کو دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت ترتیب بنائی اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپنڈ کریں بہت زیادہ ان کو ٹائم دیں میں تو جفیں ڈالتا ہوں ان کو میرے اللہ کا بڑا کرم ہے تینوں آپ کے ساتھ سوتے ہیں لادیاں آپ سے کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے تینوں میسا ٹائچے تھوڑا میرا میں خاموش بیٹھوں تو آکے فکر مند ہو جاتے ہیں جاؤ پوچھ کے آپ کو کیا ہوگا ہے کیوں چھپ بیٹھ اور جب معاملہ کنٹرول میں نہیں آرہا تو لڈو صاحب کو پھیجا جاتا ہے لڈو ہینڈل دے سیٹویشن جیسے میں جاتا تھا جیسے میں جاتا تھا کوئی والی بات ہے نا کہ یا اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور ماں باپ کے لئے آسانی یہی ہے کہ ان کے بچے سکون سے اچھے انسان بن کے پوزیٹیو انفلونس دوسرے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یا اللہ تعالی میرے بچوں کو اتنا ہی دینا جتنا وہ سام سکے جہاں تک پیسے اور دولت کی بات ہے لیکن میری اولاد کو اچھے انسان جو لوگوں کے کام آئیں جو کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں جن کا گول ان لائف ہو کہ میں نے زندگی کو سمجھ کے اچھے اندار سے جینا ہے کہ کوئی یہ نہ گھوم کے کہے کہ آئے ہائے یہ اس نے کیا کر دیا صدقہ جاریہ بن کے جیئے صدقہ جاریہ بن جیسے کہ آپ میری کوشش ہے نہ چیز کی کوشش ہے وہ اپنے ماموں کی طرح نکلا ہے تو میرے خیال تھے ایک بھی نکلا ہے تو کچھ تو میری مشن اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت سی دعا ہوں اور بہت سی پیار کے ساتھ شکریہ آج پرسٹ رمضان المبارک ایک طرح سیکنڈ سٹارٹ ہو گیا ایک طرح سے ماشاءاللہ تو ایک روزہ تو مکمل ہو گیا اور آپ کو بتے اپنے پیارے بھائی کے بغیر میں کوئی ٹرانسمیشن نہیں کر سکتا اللہ آپ کو سلامت آپ کے قدم جب تک نہیں آتے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ میں سیف ہوں اللہ آپ کو زندگی خوش رکھیں شکریہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک کی طرف چاہیں گے بریک کے بعد جب باپس آئیں گے آپ کے اور میرے فیورٹ ڈاکٹر عظمت مجید ہوں گے جو ہمیں آج گائیٹ کریں گے on a very very interesting topic آج ہم نے بات کرنی ہے obesity کی obesity کیا چیز ہے اس کا نام ہم بڑی دفعہ سنتے ہیں ایک تو obesity کیا ہے اور روزے کا obesity سے کیا تعلق ہے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد موسیقی Welcome back from the break viewers آرف بھائی گئے تو ایک اور brilliant personality نے ہمیں جوائن کر لیا جیسے کہ بریک سے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا clinical and therapeutic nutritionist Dr. Azmat Majid ہمارے ساتھ ہے more than a clinical and therapeutic nutritionist Dr. Saab you are a researcher جی I am you are basically a scientist جی I do تو یہ کیا introduction ہوتا ہے آپ کا بکا because I practice clinical and therapeutic nutrition تو اس لیے تو جو ساری زندگی وقت کر دی research کو جی وہ کس کھاتے میں آئے گی وہ بڑاپ سے گلا ہے وہ research جو ہے ایٹ چکو تو nutritionist نکلتا ہے وہ mostly dieticians یعنی کہ وہ تو clinical nutrition میں پاکستان میں کمی لوگ ہیں ابھی recently ایک university ہے Noor international university وہ کر رہی ہے کچھ clinical nutrition میں اس کا syllabus بھی میں نے design کیا تھا so hopefully we'll have few people in clinical nutrition in near future Dr. sahab obesity جی from a nutritional point of view from a medical point of view obesity ہے کیا آج کل بہت یہ word یوز ہو رہا ہے 20 سال پہلے بھی یوز ہو رہا تھا ون آئی was younger but the point is اب بہت obesity کا word یوز کیا جاتا ہے یہ بلا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ obesity تھوڑا تھوڑا سا explain کروں کہ ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں جھانگ سکے اور یہ جان سکے کہ اس کی obesity یا اس کا جو ویٹ گین ہے اس کی کیا وجوہات ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ جان نا چاہیے کہ جب آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے تو آپ کا metabolism slow ہے کہ آپ کی capacity to burn fat جو ہے اور جیسے جیسے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو ہمارا metabolism slow ہوتا ہی ہم کھانا پینا اتنا ہی کھاتے ہیں اور اکثر ہمارے ہاتھ جب ہمیں stress ہوتا ہے تو binge eating جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں stress میں اپنے آپ کو stress کی condition سے نکال لے کے لیے people tend to eat a lot اور جب وہ اس قسم کی situation ہو اور آپ کی capacity to burn fat جو ہے وہ young days سے کم ہو جائے تو آپ کہتے ہیں میں نے کھانا سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ insulin resistance ہے اب insulin resistance کو میں تھوڑا سا explain کر دوں اور لوگ جو ہیں وہ پلکل اس کو ایک minute آپ insulin resistance کہتے ہیں تو دماغ میں وہ ٹیکے ہی آتے ہیں جو آتھ کل ہر کو ہی لگا رہے ہے اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے جی وہ مجھے 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 ڈائیبیٹک اور وہ ڈائیبیٹک اور ڈائیبیٹک لوگوں کی دوائی ہے جو آپ لوگوں نے ویٹ لوس یاد ہے آپ زمانے میں وہ وائٹ گولی بھی ایک آتی تھی جو کھاتے تھے پری ڈائیبیٹک اور ڈائیبیٹک لوگ وہ بھی بڑے سائیڈ افیکٹ پہ اور اس کے افیکٹ پہ تو ہم بعد پہ آئیں گے مگر پہلے میں تھوڑا سا انسلین ریزیسٹنس سے ذہن میں آپ کو explain کروں اصل میں جو ایک اٹھارہ سال کا بچہ ہے یہ بچی ہے اور ان کی 22 23 24 ویشت ہے اور ان کو کوئی نئی نہیں ہے ویڈ گین یعنی کہ ایک یونیٹ انسلین کا بنتا ہے اور انسلین میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سکسٹین یونیٹ گولوکوز کو میٹیبولائز کرتی ہے جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے ہمارا پینکریاس جس کو ہم لبلبا بھی کہتے ہیں وہ انسلین یا تو بنانا کم شروع کر دیتا ہے یا ہماری مجوریٹی اف کیسز سیونیٹی پرسنٹ کیسز میں وہ انسلین ایسی بناتا ہے جیسے پانی کی ترہ ہے وہ ڈیلیوٹیڈ انسلین ہے اور جن لوگوں کی ڈیلیوٹیڈ انسلین بن رہی ہوتی ہے یعنی کہ انسلین کا سگنیچر ہوتا ہے مثلا آپ جس کو ویسے اگر آپ ذرا سے بھی زبان پر ٹچ ہو جائے تو چیخ نکل جاتی بس اتنا کورا اور دماغ کو ہلا دینے والی چیز ہے اسی کو پانی میں ڈال کے تھوڑا کوسا گرم کر پیلو تو جاتا ہے بلکل اس کی فارم چینج ہو اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ ہماری انسولین کا سگنیچر جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اور ہماری انسولین بہت زیادہ بنتی ہے جب بہت زیادہ انسولین بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری بیلی کے اوپر ویٹ بیلی پہ ہماری سب سے پہلے ہمارا بیلی کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا اس کے ایک اور دو قسم کی اور وبی زی ہے جس کو ہم کریں تو کم ہو بیش کافی لوگ کور ہو جائیں گے ایک یہ ہے کہ ہم انفلمی ٹی ڈائیٹ کھاتے ہم ایسے کھانے کھاتے جس سے ہمارے جسم میں سوزش ہوتی ہے یعنی کہ انفلمیشن ہوتی ہے اور یہ انفلمیشن میں اور میری کچھ اور دوست ہم نان کھا لیں شام کو صبح ایسے غبارے کی طرح مو پھولا ہوا ہوتا ہے جی بالکل اور نان کھایا کب جاتا ڈاکٹر صاحب رات کو دوپیر کو بڑے کم لوگ نان کھاتے یا صبح ناشتے میں اندرون وغیرہ میں کھا جاتا لاہور میں دے رہا ہوتا ہے اور کمفرٹ ایٹنگ ہوتی ہے صبح آپ پوری بوڈی سوجی ہوتا ہے چینی بہت زیادہ کھا لو رات کو اگلے دن آپ بھبارہ بنے سفید چینی بلکل یہ ہماری انفلمیشن ہے جس کی ویسے ہم سوجے سوجے دکھائی دیتے اور ہم کہتے یہ اکثر میں لوگوں کو کہتے سنا کہ میں کھاتا تو بہت تھوڑا ہوں مگر جسم پورا سو جا ہوا ہے پانی بھی پیوں تو مجھے لگ جاتا ہے وہ مٹاپا نہیں ہوتا تیسری ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرولائٹس کا امبیلنس ہوا ہوا ہماری بوڈی کے اندر ایک الیکٹرولائٹس کا بیلنس ہے اور خاص طور پہ پانچ جن کا میں نام لینا چاہوں گا کیلشیم مگنیشیم سوڈیم پوٹاشیم اینڈ کلورائٹ یہ پانچ الیکٹرولائٹس ہیں یہ پانچ وہ کی الیکٹرولائٹس ہیں جو ہماری ہارٹ بیٹ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں جو ہماری مومنٹس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں ہماری نرف سے سگنل بھی بھی سڑے موڈ کو ہینڈل کرتے ہیں سڑے موڈ کو تو نہیں موڈ سڑی جاتا ہے جب آپ کو الیکٹرولائٹ کا ایمبیلنس ہوا ہوتا ہے اور جسم میں کڑھول پاڑ رہے ہوتے خراب ہوتا ہے مجھے پتا ہے آپ کیا رہے ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے مجھے اتنے سویر کریمپس پڑتے ہیں میرے پاؤں کی انگلیہ عجیب سی ہونی شروع ہو جاتی میں سے لگتا ہے کہ سمجھ کچھ ہو گیا جب ہم نے خوج کی تو پتا چلا کہ میری ڈائیٹ میں اتنی چیزیں جو ڈائرےٹکس ہیں آپ کو یاد دا ڈیکٹرولائٹ بیلنس خود ہی خراب کیا ہوا تھا اور ایلیکٹرولائٹ بیلنس جب خراب ہو جائے تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری بوڈی میں سوڈیم کے لیول زیادہ ہو جاتے ہیں سوڈیم جو ہے نمک سوڈیم کلورائیڈ اس کو ہم کہتے ہیں نمک کے بارے میں ایک اور چیز بتاؤں سوڈیم کہنے اس کی بجائے بہتر ہوگا کہ میں نمک کا لفظ استعمال کروں اگر آپ نمک سے ایک انچ دور تھوڑا سا نمک رکھئے اور اس سے ایک انچ دور تھوڑا سا پانی آپ رکھ دیجئے آپ دیکھیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے اندر دو گھنٹے کے اندر وہ جو نمک ہے وہ تھوڑا سوگی ہو جائے وہ پانی نمک 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 آپ نے مجھے کر کے دکھایا تھا جی بل ڈاک صاحب نے مجھے کہ میں نے کہ ڈاک سا نمک نہیں چھوڑ سکتی نہیں چھوڑوں گی میرا by the way I remember بہت سال پہلے جب میرا ویٹ کافی کام تھا تو بڑے لوگوں نے کہا پانی 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 کونٹیٹی کافی ارسا چھوڑ دیں تو پانی ٹوٹلی گیا بکل اب تو آپ کر لی جی جب ہماری باڈی میں سوڈیم کے لیول زیادہ ہوتے ہیں تو ہماری باڈی وارٹر کو ریٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم پھولے پھولے دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بائی سیپس جو ہیں وہ لٹکنا شروع ہو جائیں گے آپ باڈی ویل ہیو ایکسیس وارٹر چوتھی ایک اور جو لوگ کریش ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی باڈی کے ویٹ لاؤس کے میکنیزم کو سمجھئے جس ٹائم پہ آپ کریش ڈائٹ کرتے ہیں مثلا آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے دو ہزار کیلوریز کی بائی دا وی آئی ڈونٹ بلیو ان کیلوریز مگر لوگوں کی انڈسٹینڈنگ کے لیے میں ایکسپلین کرتا جاؤں اگر آپ کی دو ہزار کیلوریز کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ ایک دن میں پانچ سو کیلوریز لیتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں تو پہلے دس دن پندرہ دن بیس دن آپ ویٹ لاؤس ایکسپلینس کریں گے آپ کا ایمیون سسٹم یہ فگر آؤٹ نہیں کر سکے گا کہ آپ کم کھا رہے ہیں اور کم کھا رہے ہیں جیسے ہی آپ کا ایمیون سسٹم ریلائز کرے گا کہ مجھے کم کھانا دیا جا رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں باڈی سٹارویشن موڈ میں چلی آتی ہے باڈی یہ سمجھتی ہے آپ کسی فیمن میں سے گزریں لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ کیلریز میں نہیں یقین رکھتے تو پھر کس چیز میں یقین رکھتے ہیں پھر کیسے پتا چلے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں پوری دنیا کیلریز پر چل رہی ہوتی ہے یا میکروز اس میں یہ ہے کہ بھوک رکھے انسان کھانا کھائے اور ہمیشہ کھانا ان چیزوں کا کھائے جو باڈی اس کو ایزیلی میٹیبلائز کر سکے اچھا ایک اور چیز جو آج کل بہت پڑھنے کو مل رہی ہے I actually want you to clear all the myths جو ہیں ساتھ ساتھ مٹاپس ہے کہتے ہیں کہ اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ ایک سائیڈ کہتی ہے کہ آپ کا تیوین ٹائم کا کھانا ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یا آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ کر لیں تو آپ کو دو ٹائم کا کھانا ہو چاہیے اور وہ سیٹ ہونا چاہیے ایک اور قوم ہے جو اب یہ کہنا شروع ہو گئی ہے ایک اور پود ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے بیسکلی کھانا صرف تب ہے جب آپ کو بھوک لگے یعنی کہ اگر صبح اٹھے ہیں اور دوپیر کو تین بجے تک دھوکنی لگی تو بے شک نہ کھائیں جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناشتہ is the most important meal of the day ڈاکٹر اب اس اس ڈیوائیس کے ایڈوینٹ اور گوگل کے ایڈوینٹ کی وجہ سے ہم لوگ بہت کنفیوز ہو رہے ہیں جی میں اس میں آپ کو بالکل ہماری بوڈی وہی چیز نہیں ہے ہمیں کھانا چاہیے جب ہمیں بھوک لگے یہ اس وقت نہیں کھانا کھانا چاہیے کہ اب بھارا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم کھانا کھائیں اس کے علاوہ اس سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ بریکفرسٹ اگر آپ نے صبح 9 بجے اٹھ کے اس صبح 6 بجے اٹھنا ہے اور 9 بجے آپ نے نکل جانا ہے کام کے لیے تو بریکفرسٹ is definitely the most important meal of the day لیکن ڈاکٹر آپ نہیں بھوک لگتی ابھی بہت سے لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں جو کہیں گے میرے سے نہیں کھایا جاتا صبح I'll be very honest میری بھی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رات کو یا تو دیر سے کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ رات کو for example 11 بجے کھانا کھا کے 12 بجے سو رہے ہیں تو پھر آپ کو بھوک کیسے لگے گی so اگر آپ رات شام کو چھے یا سات بجے کھانا کھاتے ہیں اور صبح آپ آٹھ نو بجے اٹھ کے ناشتہ کرنے کے لیے آپ کو واقعی you will feel hungry so if you are eating late that is when you don't feel like having breakfast in the morning دوسری بات اگر آپ نے breakfast کیا ہے تو میں اس کا ایک firm believer ہوں کہ you don't need to have a lunch آپ کو لنچ میں کہہ لینا چاہیے آپ کو لنچ میں steamed ویجیز لے لیں ایک سیلیڈ کا پلیٹر لے لیں ایسی چیزیں لیں کچھ تھوڑی سی پروٹین لے لیں آپ کی ڈائیٹ میں 33% کابز ہونے چاہیے تقریباً 40% پروٹین ہونی چاہیے اور باقی good fat ہونا چاہیے good fat سے میری مراد یہ ہے کہ white butter ہو گیا دیسی گھی ہو گیا extra virgin oil ہو گیا and by the way let me tell you one more thing ایک جو myth ہے کہ آپ نے weight loss کرنا ہے تو you need to cut out your oils یہ اتنا اتنا detrimental ہے اور severe constipation gastro کے مسائل بھئی جو لوبرکنٹ ہے آپ کی باڈی کے اندر اسی کو آپ نے روک دیا ڈاک ساہب میں آپ سے سیکھ گئی ہوں مانے am i a good student you are a very good am i still learning absolutely okay great یہ آپ کے جوائنٹس کو لبرکیٹ کرتا ہے آپ کی آرٹریز اور وینز کی فلیکسبلیٹی کائم رکھتا ہے آپ کے برین کی health آپ کے برین کو rejuvenیٹ کرتا ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ دیسی گھی جو ہے اس سے ویڈ گین ہوتا ہے nothing could be far فری کبھی دیسی گھی اپنی سکن پہ اور اپنے بالوں پہ لگا کے دیکھیں وہ جو کہتے تھے پہلے زمانوں میں کہ اہدے چہرے تکتی رونک ہے لٹری رونک آ جاتی ہے جن لوگوں کو اور کچھ نہیں سوٹ کرتا سر پہ بھی لگانے کے لیے وہ دیسی گھی لگا کے دیکھیں ان کے زندگی بدل جائے گی بالکل اس میں بیوٹیرک اس میں وہ فیٹ کو ڈسپلیس کرتا ایسی طرح ایکسی چیزیں ایسی پولیفنول جو آپ کے انسولین کا سگنیچر ٹھیک کرتے ہیں آپ کی بلڈ ویسلز کی فلیکسی بلڈ کو مینٹین رکھتے ہیں آپ کے جوئنٹس کو ٹھیک رکھتے ہیں میں اس حق میں ہوں کہ آپ بزاری تیل جس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو رفائنڈ آئلز ہیں اس کی بجائے آپ ایکسٹرا ورجن آئل پہ چلے جائیے آپ یہ دیکھیں یہ یہ کہنا آسان ہے ہر بندہ اس طرح صاحب حیثیت نہیں مگر یہ بہت سستے ہیں جا کری دیں ایکسٹرا ورجن آئلیو آئلز جاتے ہیں اتنا سا کنستر لو تو سرسوں کا تیل لیجئے آپ مسترڈ آئل نہیں لیتے تو آپ ریپ سی آئل جس کو تو ریپ کھانا بنائیے آپ کوکنٹ آئل میں کھانا بنا لیجئے کھولو تو لوگ واقف ہوں گے یہ جو ایکسٹرا ورجن آئلز سے مراد صرف آلیو آئل نہیں ہے میری مراد یہ ہے کہ سرسوں کے تیل میں بھی کھانا بنا سکتے ہیں ایک سرسوں کی بہن ہے جس کو طوریا کہتے جس میں کوئی ہمک نہیں ہوتی ایک یہ فلان شخص ہے تم ان سے رابطہ کر لو ایک دفعہ صرف جانا تھا مجھے اس کے بعد ہمارے گھر کی روٹین بن گئی ہے ہر مہینے پانچ تاریخ کو بندہ جاتا ہے گھر سے کھولو کا تیل جو ہمیں مہینے کے لئے چاہیے ہوتا کھولو سے نکل آکے لے آتے فرائی ہوتی ہے ایر فرائر میں نہیں تیل میں ہوتی ہے اور کس میں ہوتی ہے جس کو ہم ریپ سیڈ آئل کہتے ہیں جس کو ہم توریہ کا تیل کہتے ہیں آج آپ نے کتنے پکوڑے کھایا ڈاکٹ صاحب آج میں میرے خال میں خوش نہیں تو پندرہ بیس پکوڑے پکوڑے کھا کے کسی کھا یہ سائز تو نہیں بلککو اگر آپ کھولو کے تیل میں کوڑے بنے ہوئے ہیں تو تو نہ کو تکوں کی ضرورت ہے نہ آپ کو گولیوں کی ضرورت ہے نہ آپ کو ہربل واترز کی ضرورت اسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میری میری ویش کا کم و بیش وہی سائز ہے جو آج سے سال پہلے جو میری ویش کا سائز تقریبا میری ویش کا سائز ہوئی ہے اور یہ ہے کہ میرے گھر پہ پراتھے بھی کھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم فرنچ فرائز بھی کھاتے ہیں ہم ہر چیز کھاتے ہیں مگر تھوڑا سا اویرنیس اپنے ذین میں ہے کہ ہم نے چینی نہیں کھانی ہم نے بزاری تیل نہیں استعمال کرنا ہم نے چکی کا آٹا کھانا ہے ہم نے براؤن رائس لینا ہے سفید چاول نہیں لینے ہم نے شکر استعمال کرنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رنگ کٹ کے بغیر کالی شکر نوٹ دی وائٹ شکر ٹھیک ہم نے گوڑ استعمال کرنا ہم نے ہنی استعمال کرنا ہم نے ملائی بھی کھانی ہے ہم نے مکھن بھی کھانا ہے پٹ ہمارا ویٹ گین نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری ڈائیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انفلم میکشن کارے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے پینکریاس کو کی انسولین سکریشن کو ڈسٹرب کرے سو اگر ایسی 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 گفتگو کو روک دیں گے اس کا پارٹ ٹو نیکس ٹائم ہوگا ہم نے بتا تو دیا کہ مسائل کیا ہو سکتے ہیں اس کا حل ڈاکٹر ساہب سے ہم نیکس ٹائم لیں گے کیونکہ حل سکرین پہ دیکھ رہا کسی کو یا تو سویلنگ کا پروبلم ہوگا یا ویٹ گین بیلی کے اوپر ہوا ہوگا چار پانچ چیزیں جو مجھے کینیڈا سے آیدہ حسین نے جب آپ کی تصویر بھیجی اور کہ کہ he's a very good doctor you must go to him تو میں نے جواب میں کہا کہ میں ان کو ایک ڈیکیڈ سے جانتی ہوں and we all swear by him so ڈاکٹر صاحب دنیا کا کوئی کونہ نہیں ہے جہا پہ آپ کے fans اور آپ کے clients نہیں ہیں اور وہ لوگ ہیں جو آپ کو literally blindly believe کرتے ہیں so viewers اگر آپ بھی ڈاکٹر صاحب سے maximum benefit لینا چاہتے ہیں تو make sure that doctor آپ جب بھی show پہ آئیں اس دن کم کم show ضرور دیکھیں اس note پہ ہم break کی طرف جائیں گے break کے پاس جب تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار یار بہتر ہے ہزار وں تی بن اس خون سے ہزار وں تی بن اس خون سے نگاہ یار بہتر ہے جگہ مل جائے گر پا پوش گا ہے یار میں مجھ کو جگہ مل جائے گر پا پوش گا ہے یار میں مجھ کو خوش آئے مس نہ دے تاؤ اس سے صد بار بہتر ہے خوش آئے مس نہ دے تاؤ اس سے صد بار بہتر ہے شہن شاہی سے بڑھ کر تی ری پا پوش برداری شہن شاہی سے بڑھ کر تی ری پا پوش برداری سکندر سے تیرا ایک خادی میں دربار بہتر ہے سکندر سے تیرا ایک خادی میں دربار بہتر ہے اور مقام مرتبہ ساری خدائی خدائی سے میرے آقا مقام مرتبہ ساری خدائی خدائی سے میرے آقا تیرا اس پار بہتر ہے 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 سبھان اللہ سبھان اللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک حافظ نور سلطان صدیقی ہمارے ساتھ ہیں بہت بڑا اونر ہے کہ اتنے بڑے سنا خواہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے بہت بہت شکریہ نور بھائی آج پروگرام میں شامل ہونے کیسا رہا آج پہلا روزہ بہت اچھا رہا الحمدللہ اور ابھی تو پہلا دن تھا تو اتنا فیل نہیں ہوا تو اب آکے اچھا مجھے ڈیفرنٹ اپنینیونز آرہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بہت فیل ہوا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھلکل بھی فیل نہیں ہوا دو ہی اور اب ایک ایسی پرسنیلیٹی جو کسی بھی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہمارے بہت ہی بریلینٹ اور رناؤن سکالر جو نہ صرف پاکستان ٹیلیوی نیٹ ورک پہ بلکہ آپ پوری دنیا کے چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں بہت ہی پیار سے گائیڈ کرتے ہیں بات اتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ دماغ کی جگہ ڈریکٹ دل میں ہی اتر جاتی ہیں بات کر رہی ہوں اپنے پیارے بھائی ڈاکٹر علامہ سید زیاء اللہ شاہ بخاری السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب میں ایسی کشم کشم میں رہتی ہوں کہ داکٹر صاحب کہوں کہ بات کرتے ہیں پردہ پوشی کی تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا کسی انسانی معاشرے کے استحکام کے لیے وہاں پر ایسے اخلاق کو اور ایسے اوصاف کو اپنانا بہت ضروری ہے کہ جس سے نفرت پیدا نہ ہو اور ایک دوسرے خلاف کینہ پیدا نہ ہو وہاں پہ دشمنی عداوت کی جذبات وہ سر نہ اٹھائے تو یقینا ہمارے معاشرے میں جو ایسی بعض اوقات چیزیں رونما ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے یہی محرکات ہوتے ہیں عوامل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے بارے میں نازیبہ گفتو کرتے ہیں بعض اوقات بلکل ہی بے بنیاد ہوتی ہیں بعض اوقات ان میں حقیقت بھی ہوتی کہ ہم نے کسی کو کوئی عیب کرتے ہوئے کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا ہے تو ہم اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی نشو اشارت کرنا شروع کر دیتے ہیں اسلام نے اس زمن میں ہمیں بڑی واضح بڑی دو ٹوک ایسی تعلیمات ارشاد فرمائیں رسول کریم رحمت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالے سے بڑے واضح بڑے ہی میں سمجھتوں ایمان افروز اس شادات اگرامی قدر ہیں کہ جن میں یہ رہنمائی کی گئی اگر آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے خطا کرتے ہوئے دیکھ بھی لیں تو پھر تمہاری کیا ذمہ داری ہے بیسید ایک مسلمان بیسید ایک ذمہ دار انسان آپ فرماتے جو اپنے کسی مسلمان بھائی قیعب دیکھ کر خطا دیکھ گناہ دیکھ کر اور اس کی بری بات سن کر اس پر پردہ ڈال دیتا اس کو آگے بیان نہیں کرتا جیسے آج ہم سوشل میڈیا کی اوپر میں یہی جانے لگیتی اور نور بھائی بھی میرے ساتھ بلکل اگری کریں گے اس بات پہ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا کے وائرل کر دیا جاتا ہے نہ اگلا پات کا پتہ ہوتا ہے بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بس ایک واقعہ دیکھیں میری اور آپ کی گفتگو علامہ صاحب صرف اس وقت اس لمحے میں تو نہیں ہو رہی آپ سے ٹیم نے رابطہ کیا انہوں نے کہا علامہ صاحب ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ اگریمنٹ میں ہیں آپ کے ساتھ ٹائم سیٹ وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيْيَاكُلَ لَحْمَ أَخِي مَيْتًا فَقَرِهْتَمُوهُ وَتَّقُ اللَّهُ اے ایمان والوں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کے بارے میں اچھا غمان رکھا کرو برا غمان نہ پیدا کیا کرو بلکہ اگر کسی کے بارے میں بری بات سن بھی لو نا ذن المؤمنون والمؤمنات بے انفس میں خیرہ تو اچھا غمان رکھا کرو جو برا غمان ہے یہ گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ فرما دیں کسی غیبت نہ کرو فرمایا یہ تو بالکل اتنی ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کا بھائی فوت ہو جے اس کی لاش سے گوشت کٹ کر کھانے شروع کر دے کتنا ناپسند ہے فرمایا جتنا وہ عمل ناپسند اور مکرو اور ناپسندیدہ ہے اسی طرح کسی مسلمان بھائی کی پگڑی اچھالنا کسی اپنے پروسی کی کسی ہم وطن کی سوسائیٹی میں رہنے والے کسی انسان کی تو یہ اللہ کے بڑی ناپسندید ہے لیکن کیا علامہ صاحب یہ نفسیاتی بیماری ہے پہلے تو لگتا تھا کہ یہ کچھ لوگ کرتے تھے کچھ ایک ہوتی تھی ہر گروپ کے اندر ایک آنٹی یا کوئی ایک انکل ہوتے تھے جو ہر کسی کی کہانیاں بتا رہے ہوتے تھے لوگوں کو عجیب و غریب سی کہ یہ دیکھو یہ فلان کیا مجال ہے کہ میں دیکھو میں اسی وقت ڈیلیٹ کر دیتی ہوں جیسے ہی مجھے ذرا سا بھی گمان ہوتا ہے کہ کوئی الٹی چیز آئی ہے یا کسی کی یہ کیا نفسیاتی بیماری ہے کیا پرابلم ہے بڑا اپنے بہت خوبصور لفظ بولہ ہے میری بہن یہ جو نفسیات کی بیماری ہے نا یقینہ یہ تب پیدا ہوتی ہے نہیں تھا کہ ایسے ڈاکٹر اور ایسے طبیب بیٹھیں آ کر جو نفسیات کی نفسیات کے علاج کریں مسلمان جو اللہ رسول کا ذکر کرنے والا دروشی پڑھنے والا اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو مطمئن رکھنے والا خوشہار رکھنے والا ہوتا ہے نا قرآن پا میں اللہ پر پر کیا فرمایا فرمایا جو میری تعلیمات پر عمل کرتا ہے میں اس کی حیات اور زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہوں وہ نفسیات کی بیماریوں سے نکل جاتا ہے علامہ صاحب اس کے پاس اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ میرے سینئر ہیں آپ میرے استاد ہیں لیکن میں اپنا اپنین اس پہ دینا چاہوں گی کیونکہ میں نے نفسیات پڑھی ہے تو نفسیات صرف اس بندے کے مسئلے کو نہیں ڈیل کرتی دیکھیں ایک انسان بہت اچھا ہے اس کا ایمان بھی پکا ہے ساری چیزیں وہ کار رہے ہیں پانچ وقت نماز بھی پڑتا ہے لیکن بچپن میں اس نے بڑا ٹراما دیکھ ہے بڑی ٹریجیڈی دیکھی ہے کسی مشکل وقت سے گزر ہے ایسے بندہ جب نفسیاتی ایشو سے گزرتا ہے ڈاکٹر پہ جانا ایشو نہیں ہے لیکن اب وہ نفسیاتی دوائیاں جو کچھ لوگوں کی ضرورت ہے اب آج کل ایک فیشن سٹیٹمنٹ بن گئی ہے لوگ ایسے نیند کی گولیاں پھک رہے ہیں اور ایسی انگزائیٹی کی دوائیاں پھک رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر پہ نہیں گئے لیکن خود آپ نے دکان پہ جا کے چیزیں لے لی مجھے تو لگتا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ علامہ صاحب ہم لوگ اتنے نیگٹیو ہو گئے ہیں اتنے نیگٹیو ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پاغل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں نا اگر آپ کے بارے میں ہمیں بار بار سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں یہی میں ارز کر رہا تھا کہ جو اللہ رسول کی پاقیزہ تعلیمات پہ عمل کرتا ہے اس کو یہ نفسیاتی بیماریاں نہیں چھوٹیں وہ ان سے بہت بلند رہتا ہے دیکھیں ابھی آپ نے جو بات کہی ہے اپنی اس گفتو کے اندر اس میں نبی کریم علیہ السلام کی بڑی پاقیزہ واضح تعلیمات موجود ہیں کہ آپ نے ہمیں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کیا تعلیف رہا ہے جس انسان کے زبان کے شر سے یہ زبان کا اشارہ ہے نا دوسروں کی غیبت کرنا ان کی عیب جوئی کرنا ان کی جو کمزوریوں کو ان کی نشہ اشارت کرنا فرمایا جو اس سے تمام مسلمان محفوظ ہو جائیں اس کے شر سے اس کے زبان کے شر سے محفوظ ہو جائیں اس کے ہاتھ کے شر سے جو ہمارا سوشل میڈیا آجا ہاتھ سے چلتا ہے نا تو زبان سے ہم وہاں پہ اپنے بات چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں تو فرمایا جو اس سے محفوظ سارے مسلمان ہو جائیں وہ مسلمان کہلانے کا عقدار ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا المؤمنون من امینہ الناس علی دمائی و اموالہم اگر کسی انسان کے اندر اتنی خیر پیدا ہو جائے کسی مسلمان ہی نہیں اس سے تمام انسان چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو کسی غیر مسلم کی بھی غیبت کرنا اور اس کے ایوب کو بیان کرنا اس کی اشارت کرنا یہ ہمیں منع ہے یہ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے کسی غیر مسلم کی لیکن دفتر میں ایک سپیریر ہے اس کے نیچے جونئر ہے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جونئر نون سیریس ہے کام نہیں کر رہا یہ کر رہا ہے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نہیں یہ سارے مسائل چل رہے ہیں اب اس جونئر کی شکایت ہائر ایتھارٹی کو کرنا کیا یہ بھی اسی کسی زمرے میں آئے گا یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے یہ بڑی آپ نے میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے بعد ہمیں کرنی چاہیے دیکھیں کہاں پہ یہ چیز غلط ہے اور کہاں پہ ٹھیک ہے بعض ایوب ایسے ہوتے ہیں بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق اس انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک محدود اس کے دائرہ کار کے ساتھ ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں یہ تحریمات ہیں اس کی حوالے سے بھی محل کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس حوالے سے بھی بالکل واضح فرمایا کہ اگر کسی انسان کی کوتائیاں یا اس کی غلطیاں ایسی ہوں اور اس کے اوپر جو ایک سینئر ہے جو دیکھ رہا ہے کہ اس کی اس غلطی کی وجہ سے اس کی اس خطا کی وجہ سے اس کی اس کمزوری کی وجہ سے ہمارا پورا سسٹم خراب ہو رہا ہے کوئی ریاست کے بارے میں غداری کر رہا ہے کوئی اپنے پورے نظام کو ہی کمزور کر رہا ہے جیسے بھی اپنے دفتر کی بات کی ایک دفتر جو ہے اس کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار انسان بٹھایا گیا ہے تو یقیناً یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کو روکے اگر کوئی تم میں سے کمزوری کو دیکھتا ہے اس طرح کی برائی دیکھتا ہے اس کا فرض وہ ہاتھ سے روکے اگر اس کے پاس اتنی ڈومین اس کے اندر ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے طاقت اس کے پاس ہے اور اس کے پاس سلطہ اختیار ہے اتھارٹی ہے تو بالکل وہ ایک چونکہ سینئر ہے وہ اس پورے ادارے کا یہ اس پورے نظام کا وہ سربراہ ہے تو یہ اس کا فرض ہے یہ عیب جو ہی نہیں اس کی نہیں نہیں لیکن علامہ صاحب میں بات کری ہوں ایک برائی کو رکنا ہے یہ میں بات کری ہوں کہ یہ آپ کا سینئر ہے یہ آپ کا باس ہے یہ آپ کا وہ بندہ ہے جو غلط کام کرے بیچ والا جو بندہ ہے وہ اگر بتاتا ہے وہ اوپر والی اتھارٹی کو جواب دے ہے اپنے ان تمام افراد کے جن کی آپ بات کریں جو اس کے مطاعت ہیں جو اس کے مطاعت ہیں یہ ان کی ان کی تمام چیزوں کا یہ جواب دیں اپنی بڑی اتھارٹی کو اگر وہ جو اپنے جونئر ہیں ان کے بارے میں ان کی کمزوریوں کی پہلے وہ خود اصلاح کرنے کی کوشش کرے وہ ان کو سمجھائے یہ اس کا فرض ہے بحثیت منصب اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ لوگ میری بات کو صحیح طور پر قبول نہیں کر رہے یا درست نہیں کر رہے تو پھر یقینہ ہی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے جو اس سے سینئر اتھارٹی ہے وہاں تک یہ بات پہنچائے تاکہ کل وہ یہ نہ کہہ سکے بڑی اتھارٹی کہ تمہاری وجہ سے تمہاری صحیح نگرانی نہ کرنے کی بنا پر ہمارا ادارہ کمزور ہوئی ہے ہمارے اندر یہ کمزوریاں آگئی ہیں تو یقینہ ہی اس کا تو اس وعہ حسنہ کے اندر نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اور آپ کے سیرت مبارکہ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو جیسے کہ گھر میں کبھی کبھی آپ کی کوئی ایسی بہن آپ کی کوئی ایسی کزن کوئی ایسا ریلیٹیو ہوتا ہے جس کے آپ قریب بہت ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ عیب ہو تو ہم اس عیب سے بچا کیسے سکتے ہیں اور نکال کیسے سکتے ہیں دیکھیں یہ عادت ہے اور یہ جن لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے نا گھبت کرنے کی لوگوں کے عیب بتانے کی پردہ پاش کرنے کی وہ رک نہیں سکتے ان کو بیماری کتنا یہ چیز ہوتی ہے وہ کسی کو ہر وقت تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر ہم واپس کیسے لائیں اس چیز میری بیان یقیناً بحثیتیں ایک بڑے کے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے لیے اچھا رہنما اچھا معلیم مربی ناس خیرخواہ بنے اور یقیناً جو ان کے اندر کمزوری ہیں لیکن نبی پاس سلم کے اس وحہ حسانہ کے مطابق حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نواعیت ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی کے اندر غلطی دیکھتے تھے کوئی عیب دیکھتے تھے یا اس کے اندر یہ بھی عیب تھا کہ وہ کسی کی غیبت کر رہا ہے وہ کسی کی کسی کی چیزوں کو اس طرح نشو اشہاد کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ فلان بندہ اس کو کیا ہو گیا ہے وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے یہ کام کیوں کر رہا ہے نہیں آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا بھی آج کے لئے یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو اس طرح اس وحہ حسانہ کے مطابق نصیت کرنا اور ان کی صحیح رہنمائی کرنا ان کی صحیح تربیت کرنا یہ بڑے بائی کا بھی فرض ہے باپ کا بھی فرض ہے ماں کا بھی فرض ہے جو بھی بڑے ہیں یہ ان کا فرض ہے لیکن اس کے لئے ایک اہم چیز ہے کہ وہ ان کے لئے خود نمونہ بنے وہی تو بات ہے نا گیٹ پہ کوئی آیا کہا کہ جی امی گھار ہے امی نے اولیڈی دیکھ لیا ہے فون کے اوپر کے واتس ایپ پہ دس میسج آئے میں موڈ نہیں ہے ملنے کا بیٹا کہہ دو میں نہیں ہوں تو یقین ہے یہی چیز ہے نا اب یہ تو جھوٹ ہو گیا اسی طرح ماں فون پہ گھپ لگا میں صرف ماں کو نہیں برا کہہ رہی میں خود ایک ماں ہوں بچوں کہ ماں ہوں تو میں ایک فی میل کے پوائنٹر کیسے گا یا مرد اببو بیٹھے میں فون کے اوپر اور کسی بندے کو کسی اور بندے کی بارے میں پتہ ہے انہیں کی تا پھر انہیں ہوں کی تا پھر میں نے اپنی اکھانال لیکھیا تو جب ماں باپ خود ایسی حرکتیں کریں گے تو بچوں سے کیسے امیت رکھ سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صورت الفرقان میں ہمیں جو تعلیم دی ہے نا وہ کیا ہے کہ یا اللہ ہماری اولاد کو بہت ہی کامیاب آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بنا دے اور اگلا جو جملہ ہے نا وہ بڑا عجیب ہے وہ فرمایا کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ان کو اپنے صحیح غلام بنا اپنی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنا لیکن ہمیں ان کے رہنما بنا ہمیں ان کے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنا تو یقین والدین کی یہ ذمہ داری جو بھی آپ نے نشاندی کی ہے کہ وہ خود جھوٹ بولنے والے اور اولاد کے سامنے غلط باتیں کرنے والے اگر بن جائیں گے تو پھر اولاد سے میں توقع نہیں رکھنی چاہیے نہ پھر ہمارا وہاں پہ کہا وہاں کو وہ مفید ہوگا نفع بخش ہوگا قرآن میں اللہ فرمایا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قَبُرَ مَقْتًا إِنْدَ اللَّهِ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ بھئی تمہیں کیا ہو گیا کہ جو بات تم خود نہیں کرتے جو عمل تم خود نہیں کرتے دوسرے ہوگی یہ بات تم کیسے کہہ سکتے لَا تَنْهَا نُخُلُقِمْ وَتَعْتِيَ مِسْلَهُ عَارُنْ عَلَيْكَ اِذَا فَعَلْتَ عَذِيمُ عربی شاعر کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو برائی سے مت روکو اگر تم نے وہ خود کرنی ہے وگر لو تو یہ عیب دیں گے عار دلائیں گے کہ تو کیسا انسان ہے تو آپ غلط بھی ہیں اور آپ کو نصیت کرتے ہیں اور خود وہی کام کرتے ہیں تو یقیناً ماں باپ کے یہ فرض ہے اور بڑے بین بائیوں کے یہ فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بین بائیوں کے لیے اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اعلا نمونہ بنیں اچھا نمونہ بنیں اپنی گفتگو کے لحاظ سے اپنے کردار کے لحاظ سے اور خاص طور پر غیبت سے بچنے کے لیے دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے بچنے کے لیے دوسروں پر ارزام تراشی کرنے سے بچنے کے لیے حتیٰ کہ کسی کے اندر عیب دیکھ لیں عیب دیکھ لیں تو اس عیب کو چھپانے کے بارے میں ایک اچھا نمونہ بنیں نبی کریم علیہ السلام جب غیبت کی بڑی مضمت کی نا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول اگر یہ خامی یہ کمزوری یہ گناہ اس کے اندر موجود ہو جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو پھر اسے غیبت تو نہیں کہنا چاہیے فرمایا اللہ کے بندو یہ اس کے اندر خامی تھی یہ برائی تھی جس کو تم نے بیان کیا تو یہی تو غیبت ہے لیکن اگر یہ برائی اس کے اندر نہ ہوتی تم پھر بھی بیان کرتے تو تم غیبت بھی کرتے اور اس کے ساتھ بہتان بھی لگاتے تم تو ڈبل گناہ کرتے تو یقینا ہمیں تو اسلام نے یہ پاکیزہ تعلیمات دی ہیں اور بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک گناہ نہیں کرنا تو دوسرا کرنا ہے ہم نے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا لیکن ایک میں بات کہہ دوں میری بیان ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے تناظر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنے وطن عدیس اپنی ریاست کے ساتھ ہماری وفاداری کا یہ حال ہونا چاہیے کہ اگر کسی فرد کو ہم ریاست کے معاملات میں غداری کرتا ہوا دیکھیں کہ وہ چھپ کر اور وہ بہت ہی خفیہ انداز سے کوئی سازش کر رہا ہے کسی غداری کا ارتکاب کر رہا ہے تو ہمیں فوراں رپورٹ کرنا چاہیے اس کو فوراں جو اعلی آثارٹی ہماری جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے ہمیں پہنچانا چاہیے تاکہ ریاست کو نقصان نہ ہو وطن کو نقصان نہ ہو ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کا نقصان نہ ہو اور سوشل میڈیا کے اوپر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا جو ترزی عمل ہے وہ یقین اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے اگر تمہارے پاس خبر آئے بہلے اس کی چھان پھٹک کیا کرو پھر اس کی روشنی میں بات اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کیا کرو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامی بہت بہت شکریہ پیارے بھائی ڈاکٹر صاحب اور علامہ صاحب تینوں ناموں سے آپ کو مخاطب کیا اور آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی آپ کے قیمتی وقت کا مجھے پتائے کہ آپ بہت بزی ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ پی ٹی وی کے لئے وقت نکالتے ہیں تینک یو آپ کی یہ محبت ہے شکریہ آپ کا اور اپنے پیارے بھائی نور کی طرف پڑھتے ہیں بھائیہ کیا پیش کرنے جا رہے ہیں اب آپ ایک اردو کلام کے چند اشار خوبصورت میرا پسندیدہ کلام ہے یہ تو میں پیش کر رہوں اور آپ سے ہی سنتے ہوئے ہم اپنے شو کو کنٹلوڈ کریں گے viewers انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی اور نور بھائی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشقِ نبی سے قدر مل گیا جگ مگا ہے نہ کیوں میرے آج سے دروں جگ مگا ہے نہ کیوں میرے آج سے دروں ایک پتر کو آئی نہ کر مل گیا مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہو ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہو ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں سرہدِ حشر تک جاؤں گا بے دڑک سرہدِ حشر تک جاؤں گا بے دڑک مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا مفلس زندگی اور ذہن بے رنگ تھا ساس بے روپ تھی روح پر ماسیت کی کڑی دوپ تھی زہن بے رنگ تھا ساس بے روپ تھی روح پر ماسیت کی کڑی دوپ تھی ان کی چشمِ غنی رونقِ جاں بنی ان کی چشمِ غنی رونقِ جاں بنی چھاؤ جس کی گنی وہ شجر مل گیا مفلسِ زندگی اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفی کا کرم بن گیا دل مزفر چراغِ حرم مصطفی کا کرم بن گیا دل مزفر چراغِ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی ہی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بھٹکتی ہوئی میری خانہ بھٹکتی ہوئی موسیقی 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 موسیقی